بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد سلیم طاہر آپ سے مخاطب ہوں آج جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ بہت ہی اہم اور بڑی ضروری بات ہے آج ہمارے دوست سارے بہت پریشان ہیں اس بات کو لے کے کہ یہ معاشرے میں بندہ رشوت لے رہا ہے یہ معاشرے میں یہ غلط کام ہو رہا ہے وہ بندہ فلان غلط کام کر رہا ہے وہ بندہ فلان غلط کام کر رہا ہے میں بس آپ کو یہ آج میں نے آپ سے حرز کرنی ہے کہ یہ معاشرہ ہم سب سے مل کے بنتا ہے دیکھیں ہم اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کروالیں ڈاکٹر بنا لیں انجینئر بنا لیں تو اس تعلیم یہ اس کا روزگار ہے یہ اس کا علم جو ہے یہ رزق کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اب آپ کہتے ہیں جی بچہ جو ہے وہ ماں باپ کا عدب کرے تو بچے کو بھی بتائیں کہ ماں باپ کا عدب کیا تو کون بتائے گا گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی نسل کو کہاں جونک رہے ہیں ہم نے کپڑے پہننے ہیں ہم نے کھانا کھانا ہے ہم نے اپنی تمام زندگی کے معاملات کرنے ہیں یہ سارے وہ معاملات ہیں جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے لیکن صرف مسئلہ کیا کہ ہمیں پہچان نہیں شعور نہیں ہے ہم ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسنے سلوک کرنا بیٹا ڈپٹی کمیشنر بن گا لیکن باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈھر رہا ہے لیکن اگر بیٹا عالم دین بھی ہو اور وہ ڈپٹی کمیشنر بھی بن جائے تو وہ پھر باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈھرے گا کہ کہیں والد صاحب کی بیعت بھی نہ ہو جائے تو خدا کے لئے یہ معاشرے کو الزام نہ دیں تھوڑا سا جو ایڈوکیشن سسٹم اس کو سمجھیں انگریز نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا یہود و نصارہ نے وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو بدل کے رکھ دیا ہم اپنی اصل سے دور ہیں اصل سے دور ہیں خدا رہا اپنی اصل کی طرف آئے اپنی اصل کی طرف آئے اور ہماری اصل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے رزق اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو رزق دینا ہے تو یہ ایک آر جیسی زندگی ہے آج ہی تو کال یہ زندگی ختم ہو جانی ہے تو یہ سوچ لیں کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں تو خدا رہا میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں اور وہ بھی بڑھ رہے کسی باعدب بندے سے جو آپ کے بچوں کو عدب سکھائے زندگی گزارنے کا عدب سکھائے خدا رہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو پڑھیں آپ کا حسوہ حسنہ پڑھیں حلال اور حرام کی تمیز آپ کو خود ہی آ جائے گی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں آپ کی سیرت کو پڑھیں عدب آپ کو خود ہی آ جائے گا سچائی آپ کے اندر خود ہی آ جائے گی ہر برائی آپ کے اندر سے خود ہی ختم ہو جائے گی اور یہ جو آپ کہتے ہیں جی میں فلان دفتر میں جاتا رشوت کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا اگر دین پڑھا ہوا ہوگا تو پھر سارے کام رشوت کے بغیر ہی ہو جائیں گے خدارہ اس دنیا کی دور سے یہ ہمارے کینریٹس لاکھوں کرونوں روپے الیکشن پہ لگا رہے ہیں لیکن ہم سائین کے بکھے پڑھے ہوئے ہیں خدارہ لالچ اور حرس تب ختم ہوگا جب آپ کو دین کی سمجھ آئے گی اور دین کی سمجھ اور دین کے اندر عزت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے صرف ایک طریقہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روہنے کا صرف ایک طریقہ خدا کی قسم صرف ایک طریقہ ہے اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے بغیر کوئی بندہ منزل مقصود کو نہیں پا سکتا نہیں پا سکتا نہیں پا سکتا اور اس منزل پہ جانے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہے خدارہ اس رہبر کو ڈونڈے جو آپ کو عدب سکھا دے جو آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ دے تو یہ دنیا کی لذتیں اور یہ دنیا کے معاملات خود ہی آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کی تفعیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے رہبر کو جس نے ہماری رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی بھی خیر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ